محروم الحرام کی پہلی تاریخ سے جہاں سوگواران حسین ازاداری میں مصروف ہو جاتے ہیں وہیں بچے اس ماہ کا چاند نظر آتے ہی امام بارگاہ حسینیہ ہال محلہ شیعان میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس کے بعد سینکڑوں کی تعداد میں یہ ننھیں ازادار ماتم اور نوحہ خانی کرتے اندرونے شہر کے گلی کچوں میں نکل کھڑے ہوتے ہیں اور یا حسین کی صداوں میں لگ بھگ ڈیر سو سے زائد امام بارگاہوں میں حاضری دیتے ہیں جلوس میں بچوں نے اکٹھے ہو کر نوحہ خانی بھی کی جلوس عزام شریع کی یہ بچے چھوڑی بڑی گلیوں سے گزرتے ہوئے واپس حسینیہ حال میں پہنچے جہاں جلوس کے اختتام پر بچوں میں تبرک تقسیم کیا گیا ننھیں ازاداروں کا کہنا ہے کہ کربلا میں بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں نے بھی گلشن اسلام کی آبیاری کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اور وہ انہی طفلان کربلا کی یاد بنانے کے لیے اس جلوس میں شرکت کرتے ہیں نوحہ بھی پڑھتے ہیں اور ماتم بھی کرتے ہیں ابھی بھی شوٹے تھے تو ابھی یہاں پہ شامل ہوتے تھے اور اب ہم بھی شوٹے ہیں اب ہم یہاں شامل ہوتے ہیں یہ ہمارے دادہ پر دادہ کی زمانے کا ہے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ بچوں کا یہ جلوس صدیوں سے اس طرح برامت ہوتا چلا رہا ہے اور اس کے نکتے آغاز کا کسی کو علم نہیں کہ یہ کب شروع ہوا بچوں کے جلوس کا یہ سلطلہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ سے دو محرم تک جاری رہتا ہے جس میں بچوں کے ساتھ بڑے بھی اس جلوس سے عظام شریک ہوتے ہیں کربلا میں جس طرح گلچن اسلام کی آبیاری کے لیے بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں نے اپنی قربانی پیش کی وہی پر آج کے دور میں عظیداری امام مظلوم کے فروغ میں ان بچوں کا کردار بھی ناقابل فراموش ہے کیمرمن علی نومان کے ساتھ رفت اکباس سٹی 42